نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ شوشیل کمار سولم کی انڈیا کے چیمپین ریسٹلر انڈیا کی شان بولا گیا ان کو انڈیا کے لئے میڈل سیت کے لائے اولمپکس میں ان کے اوپر مرڈر کے چارجز لگے ہیں فرار ہیں اس سمیہ پہ ایپسکانڈنگ ہے پولیس ان کو دھونڈ رہی ہے مرڈر کے چارجز ان کے اوپر لگا رکھی ہے اور یہ الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ساگر دھنکر نام کے ایک نیشنل جونئر چیمپین کو اتنا مارا کہ اس کی موت ہو گئی اور اس ریسپیکٹ میں شوشیل کمار ابھی کے لئے گائب ہے نیوز کہا ہے تو نیوز یہ ہے کہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ریٹس مار رہی ہے لگ بگ بیس لوگوں کے گھر پہ اور ان میں سے ایک اولمپین ریسٹلرن شوشیل کمار بھی ہے اور ان کے ٹیم میٹس بھی ہیں ہوا یہ ہے سننے میارا کی چھترسل سٹیڈیم میں جو کی دلی میں ہے دو گروپ آف ریسٹلرز کی بیچ میں بوال ہو گیا بوال ہو گیا مطلب لڑائی ہو گئی اور اس ریسپیکٹ میں مارا پیٹی ہوئی یہاں پہ کچھ لوگ کو چوٹ لگی اور ایک آدمی کو تو جانی چلی گی ساگر دھنکر نام کے بارہ پولیس ٹیمز کو یہاں پہ ڈپلائی کیا گیا ہے شوشیل کمار اور ان کے ساتھیوں کو دھوننے کے لئے ان کے گھروں پر ریڈ ماری جاری ہیں دلی میں ہریانا میں یو پی ملترہ کھنڈ میں ان کے ایک ساتھی کو انہی سوشیل کمار کے ساتھ جو ایک ساتھی تھے پرنس درال جو کی جھجر کے ریزیڈنٹ ہے ان کو تو ارسٹ بھی کر لیا گیا ہے اور شوشیل کمار کی اور باقی لوگ کی کچھ کارے بھی ملی ہیں اس پرٹیکولر سٹیڈیم سے شوشیل کمار کے بارے ہم بات کی جائے تو ان کو شوشیل پہلوان بھی کھا جاتا ہے انڈیا کے آئیکونک ریسٹلر ہیں دو ہزار آٹھ ہلنگ میں انہوں نے براؤنز میڈل جیتا ہے انڈیا کے لئے پچھلی بار میڈل جیت کے لئے انڈیا کے لئے کون لائے تھا اولمپک میں ریسٹلنگ کٹیگری میں تو بھئی کاکا کا صاحبہ دادہ صاحب جادھو نائنٹیر فٹی ٹو میں ایک اولمپک میڈل جیت کے رہے تھے دو ہزار آٹھ اولمپک میں شوشیل کمار براؤنز لے کے آئے دو ہزار بارہ اولمپک میں شوشیل کمار سلور لے کے آئے اور اس کے بعد دو ہزار دس میں کومن ویلتھ گیمز کی گول میڈلز بھی تین جیتے ہیں شوشیل کمار نے اور ایشین اور کومن ویلتھ ریسٹلنگ چیمپیشپ میں کافی اچھی پرفارمنس رہی ہے بھائی ان کو کافی مانا جاتا ہے بہت سارے ریسٹلرز ان کے فوٹ سٹپس فالو کرتے ہیں ان کو آئیکن مانا جاتا ہے ان کے فیلڈ میں انٹرنیشنل سٹیج میں ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا کی شان ہے ایسا ان کو بولا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ ایسی نیوز نکل کے آ رہی ہے جس کے چلتے مسٹر شوشیل کمار کی جو ایمیج ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ خراب ہو رہی ہے اور اس ریسپیکٹ میں دیکھئے کسی کے اوپر الزام لگانا ایسے صحیح نہیں ہے انڈیا کا قانون یہ بولتا ہے کہ جب تک جوڈیشری آپ کو دوشی قرار نہیں دے دیتی آپ کو کنوکٹ نہیں کر دیتی تب تک اپنے دوش ہو لیکن یہاں پہ ایک بڑا سوال اس بات کا ہے کہ شوشیل کمار اس سمع پہ گائب کیوں ہیں اگر پولیس ان کو دھونڈ رہی ہے تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں کیوں نہیں جا رہے تو اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو دوں گا آگے بڑھنے اس پہلے ویڈیو پہ لائک کا بٹن اگر اب تک اپنے اس ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے جوائن بٹن دبا کے آپ پہل کر سکتے ہیں میرے چینل ہرشید دیویدی ایجوکیشن کی پلیلیس سیکشن میں جائیے آپ کو الگلہ ٹاپکس کی پلیلیس فری اف کاش مل رہی ہیں اچھا لگے جوائن بٹن دبائیے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اگر مجھے ریلیمنٹ لگا تو اگر زیادہ لوگ کے لئے کام کا لگا تو تیلیگرام گوب جوائن کے لیجئے اس پرٹیکولر لیکچر کی پیڈی اف اور لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ کو تیلیگرام گروپ پہ مل جائے گی تو چار مئی کو ساغر دھنکر نام کے ایک فارمر جونیر نیشنل چیمپئن کو مار مار کے مار دیا گیا دلی کی چھترسل سٹیڈیم میں دھنکر 97 kg کی کی کٹیگری میں گریکو رومن کیٹیگری میں ریسلنگ لڑتے ہیں تب سوچئے 97 kg کا ریسلنر بھائی کم تاکتور تو ہوگا نہیں ہے اچھا خاصا تاکتور انسان ہوگا ابھی 97 kg کے ریسلنر کو اگر مار رہے ہو آپ تو آپ بھی تکڑے مدب کافی زبردست یہاں پہ جھڑپ ہوئی ہے چھوٹی موٹی یہاں پہ جھڑپ نہیں ہوئی ہے دلی پولیس نے اپنی انیشنل 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 انیشن میں کے مالک تھے شوشیل کمار اور شاید کچھ انمن چل لی تھی اس کے چلتے یہاں پہ اس 76 سلسٹیڈیم میں ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور یہ اتنا بڑا واقعہ یہاں پہ ہو گیا جب پولیس وہاں پہنچی تو پانچ ویکلز کو سیز کیا ہے اور اس میں سے ایک ویکل شوشیل کمار کی بھی ہے ایک کار میں سے تو دبل بیرل گن بھی ملی ہے جس میں 712 بور کی کارٹریجز ملی ہوئی ہیں اور دھنکڑ مرے ہوئے نہیں پائے گئے تھے جب پولیس اسٹیڈیم میں پہنچی تھی تو وہاں پہ تین انجرڈ لوگ تھے جس میں سے ایک دھنکڑ تھے اور جب تک یہ ہسپیٹل پہنچے تب تک یہ سیکمٹویز انجری ان کی موت ہو گئی یہاں پہ اور ایک جو انجرڈ تھا سونو ان تین میں سے ایک انجرڈ ہے سونو سونو نے بتایا کہ سوشیل کمار بھی اس کلیش میں انوالڈ تھے اور آبویسی بات ہے سوشیل کمار کا نام ایف آئی آر میں ہے ایک چوبیس ائر اوڈ مین پرنس دلار جو کی سوشیل کمار کے ساتھ تھے ان کو عرشت کر دیا گیا ہے تو ان کے اوپر کہیں نہ کہیں ابھی سنوائی چل رہی ہے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے دھیری دھیری چیزیں کلیر ہوں گے گریکو رومن رسلنگ کے بارے ہم بات کی جائے تو پہلی بار آپ دیکھو گے تو موڈرن اولمپک گیمز 1896 میں گریکو رومن رسلنگ آئی تھی رسلنگ بہت الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے اوکے یونیٹڈ ورڈ رسلنگ کے حساب سے الگ الگ رسلنگ ڈسپلنز کونس ہیں تو منز فری ٹیل رسلنگ وومنز فری سٹیل رسلنگ گرپلنگ پینک ریشن ایلش بیلٹ رسلنگ پہلوانی رسلنگ بیچ رسلنگ دیکھیں جو فری سٹیل رسلنگ ہوتی ہے اور یہ جو آپ کے گریکو رومن رسلنگ ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے کہ گریکو رومن رسلنگ میں آپ ویسٹ کے نیچے اپوننٹ کو نہیں پکڑ سکتے تو پیر اور کمر مطلب کمر کے نیچے کہیں پہ بھی پکڑنا allowed نہیں ہے گریکو رومن رسلنگ میں کیا ہوتی گریکو رومن رسلنگ چونکہ یہاں پہ ایسوسییٹڈ ہے تو اس کے بارے میں بیسی جان کاری لی تو سوشیل کمار کے اوپر اتنا بڑا چارج لگا یہ ہم نے دیکھا ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ سوشیل کمار کے اوپر پہلے بھی کوئی چارجز لگ چکے اتنے سیریس نہیں تھے دوہزار پندرہ میں کانٹروورسی ہوئی ریو اولمپکس کے لیے آپ دیکھو گے کہ نرسنگ یادوں کو نومنیٹ کیا گیا ایک لیمیٹڈ لوگوں کو لیمیٹڈ نمبر آف پرسنس کے لیے نومنیٹ کیا جاتا ہے لیمیٹڈ نمبر آف پرسنس کو اولمپکس لیے نومنیٹ کیا جاتا ہے تو چونکہ دوہزار آٹھ اور دوہزار بارہ میں سوشیل کمار میڈل جیت کے لارے تھے تو سوشیل کمار کو لگا کہ ریو اولمپکس میں بھی یہی جائیں لیکن نرسنگ یادوں کو یہاں پہ چانس دے دیا گیا ابھی نرسنگ یادوں کو یہاں پہ چانس دے دیا گیا اور یہ جیت کے بھی آئے تھے نرسنگ یادوں نے پاسٹر پائے گئے انابولک سٹیرائٹس کے لئے نرسنگ یادوں نے ارضام لگایا کہ جسٹ ٹیسٹ سے پہلے سٹیرائٹ ٹیسٹ سے پہلے ان کے کھانے میں کچھ ملا دیا گیا اور کھانے میں ملایا کس نے شوشیل کمار نے ایسا یہاں پہ نرسنگ یادوں نے بولا تو بہت لمحے سمیتے کہ ایک لیگل ڈسپیوٹ چلائے شوشیل کمار اور نرسنگ یادوں کی بیچ میں جس میں سی بی آئی بھی انوالڈ تھی اور فائنلی سی بی آئی نے بولا کہ جو نرسنگ یادوں کی تھیوری ہے کہ ان کے کھانے میں سٹیرائٹس اور ڈرکس ملائے گئے تھے تھیوری غلط اور شوشیل کمار کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا 2017 میں پروین رانا جو انٹرنیشنل ریسٹر ہیں کہ شوشیل کمار کے ٹریننگ پارٹنر رہے ہیں بہت سال تک انہوں نے الزام لگایا شوشیل کمار کے اوپر کہ پروین رانا اور ان کے بھائی کو شوشیل کمار کے آدمیوں نے نیشنل سیلیکشن ٹریننگ کے بعد بہت مارا 2017 میں تو اس پرکار کے الزام پہلے بھی شوشیل کمار کے اوپر لگ چکے ہیں ان کی دبنگئی کے رسپیکٹ میں پہلے بھی بہت سارے الزام ان کے اوپر آ چکے ہیں اب جو الزام آیا ہے یہ بہت بڑا ہے 2019 کے ورڈ چیمپیشپ میں شوشیل کمار فورت اولمپکس جو کہ ٹوکیو میں ہونے والے ہو اور ابھی کے لئے یہ ٹوکیو اولمپکس ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں پہلے 2020 میں ہونے والے تھے اب 2021 تک شفٹ ہوئے ہیں اب 2021 میں بھی ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ اس کو آگے شفٹ کرو جو کہ کرونا وائرس تو پھیلے یہ دنیا بھر میں تو 2019 ورڈ چیمپیشپ جہاں پہ اولمپکس میں کمپیٹ کرنے کے لئے فائٹ چل رہی ہے آپ سمجھئے جب بھی اولمپکس میں کون پارٹسپیٹ کرے گا اس کے لئے کمپیٹیشن ہوتا اس کو بلا تھا ورڈ چیمپیشپ جو کہ اولمپکس ایک سال پہلے ہوتی ہے تو 2016 کے جب ریو اولمپکس ہونے تھے اس سے پہلے 2015 میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ورڈ چیمپیشپ ہوئی اسی پرکار سے 2019 میں جو ورڈ چیمپیشپ ہوئی تھی اس میں شوشیر کمان نے کوشش کی کہ یہ ٹوکیو والے اولمپکس میں لڑے ہی انڈیا کی طرف سے لیکن یہ 9-11 سے ہار گئے اور ٹوکیو اولمپکس میں ان کو پارٹسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا وہ ان کی لاسٹ اپیرنس تھی انٹرنیشنل سٹیج پہ ابھی کے لئے ان کے اوپر FIR ہے مرڈر کی ابڈیکشن کی کرمینل کانسپیریسی کی اور اس کی لئے ان کے گھروں پہ ریڈ چل رہی ہے اب ایک بار یہ پولیس کے ہاتھ میں آئیں گے تب ہی پتا چل پائے گا کہ ایکٹوال پرابلم کیا ہے پولیس کے ہاتھ میں دیکھیں آئی جائیں گے پرشاہشن سے کب تک بھاپ پاؤ گے تو یہ تھا پورا انیلیسس ایتکس کے پیپر میں چیز آپ کو کام آ سکتی ایک ریناونڈ پرسنالٹی چونکہ ہمارے دیش کے یوتھ کے لئے آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آئیکن ہے اس کے اوپر اس پرکار کے الزام لگے ہیں تو کئی نہ کئی نیوز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے thank you for watching have a great day